آج کی ویڈیو میں ہم مارس انٹر کر کے گریٹ کیسے معلوم کرتے ہیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ڈیو سی پلس پلس سوپٹویر کی طرف جم کرتے ہیں جم کرنے کے بعد آپ نے ہیڈر فائلس اسی طرح لگنا ہے لگنے کے بعد آپ نے گریٹ کا پروگرام شروع کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے یوزر کو ایمپوٹ دینا ہے آؤٹپوٹس آپ نے منیج کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے پرنٹ ایف پرنٹ ایف لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے انٹر یور مارکس نیکس کام جو آپ نے کرنا ہے کہ یوزر سے انپوٹ لینا ہے انپوٹ کیسے لیتے ہیں سکین ایف میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا کہ آپ یوزر سے انپوٹ کیسے لیتے ہیں سکین ایف کر کے سکین ایف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ پرسن ڈی اور ایم پرسن کوئی بھی ویڈیو اچھا اب یہاں پہ ویڈیو بل ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے انٹ چو ویڈیو بل آپ یہاں پہ لگایا ہے آپ نے وہ یہاں پہ آپ نے لگانے اچھا اس پروگرام کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ ان کی ضرورت پڑے گی ان میں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون جو ہمارے پاس اس اگر ہمارے ماںگ اے تی سے گریٹر ہے تو اے گریٹ آجائے اگر سیونٹی سے سیونٹی نائن ہے تو بی آجائے سکٹی سےسبٹی نائن ہے تو سی گریٹ اور سفٹی سے سکٹی نائن ہے تو ڈ ڈ inscreٹ اگریٹ اور لیس دن ففٹی ہے تو ہمارا جو ہے وہ فیلت تصور کی آجائے یہاں ہیں نیکس ہمیں جو چاہئے نیکس ہمیں جو چاہئے وہ ہے ڈس ٹیڈمنٹ if destination کو چیل کرکے ہم اس پروگرام کو بنائیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو نیکس کام کریں گے وہ ڈائریکٹ اف سٹینمنٹ کا یوز کریں گے اف سٹینمنٹ کا یوز کیسے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ پہ لکھ رہا ہوں اف لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ویری ایوال آپ نے یہاں پہ دیا ہے یا ایم چائن یہاں پہ میں آپ مارکس بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں مارکس چلیں میں نے یہاں پہ مارکس لکھ لیا ہے اور یہاں پہ مارکس لکھایا تو آپ نے یہاں پہ بھی مارکس ایسے لکھ لینا ہے مارکس لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایف مارکس اگر ایف مارکس اوکے ایف مارکس greater than or equal to 80 دن کیا ہو greater than 80 ہو تو پرنٹ ایف کیا آ جائے پرنٹ ایف ہمیں کیا نظر آئے پرنٹ ایف ہمیں یہ نظر آئے کہ آپ کا great جو ہے وہ a ہے your grade is a your grade is a ہمیں یہاں پہ ثورت سے اس کو modify کرتے ہیں your grade is a جبکہ آپ دیگر جو ہے grades کے لیے بھی آپ نے same یہی کام کر لینا ہے اور آپ نے use کیا کرنا ہے else if اس کے بعد آپ نے کیا use کرنا ہے else if use کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لگ رہا ہوں یہاں پہ else if دوسرا اگر جب کی دوسرا اگر ہمارے مارکس جو ہے وہ مارکس is greater than or equal to 70 ہے تو کیا ہمیں شو ہو جائے جو ہم یہاں پہ printf میں لکھیں گے printf میں یہاں پہ جو لکھیں گے جیسے کی میں یہاں پہ کر رہا ہوں your grade is b اوکی یہاں تک ہم اس کو لکھیں یہاں تک ہم اس کو compile and run کرتے ہیں چک کرتے ہیں کی ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں compile compile کے لیے سب سے پہلے آپ نے save کر لینا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کمپائل کے لیے ہم نے folder کو کسی location میں save کر لینا ہے میں یہاں پہ کسی location پہ save کر رہا ہوں کرنے کے بعد آپ کا program ہے کمپائل نہ 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 ہوگا 70 اور 80 دیا ہے 70 سے greater اور 80 سے greater ہم نے use کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ inter tour numberوں کے یہاں پہ ثورت کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ inter tour numberوں کے یہاں پہ تھوڑا سا mistake ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس mistake کو set کرتے ہیں پھر ہم آپ پہ اس کو compile کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم نے 80 اور 70 یہ کہہ رہا ہے inter your marks اگر ہمارے marks 70 سے 12 ہے تو میں آپ پہ لکھ رہا ہوں 71 یہ کیا کہہ گا b کہہ گا your grade is b کہہ گا کیوں کیونکہ ہم یہ وہ result show نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مضالب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا error ہے وہ یہ ہے کہ use نہیں کیا ہے m person نے use کریں گے جبکہ ہم اس کو دوبارہ compile and run کریں گے اور جب ہاں پہ 70 دیں گے تو your grade is a ہمیں دے دے گا دیکھیں your grade is b اوکے ہم نے 70 سے 12 کے لیے بھی use کیا ہے تو b دے گا اوکے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا اور modify کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح ہم نے کیا کر رہے ہیں میں بغیر ٹائمز آئے کہ اس کو copy کرتا ہوں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کرتا ہوں a b a b c ایک اور ہمیں چاہیے d ہم d تک جائیں گے پھر fail لکھیں گے پھر ایک اور میں یہاں پہ کر رہا ہوں پھر یہاں پہ else else لکھیں گے print f else print f print f کے اندر ہم لکھیں گے یہاں پہ fail میں یہاں پہ اس کو fail لکھ لہا ہوں لکھنے کے بعد اس کو terminate کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے modify کرنا a b a b ہے اور یہاں پہ ہم نے c کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے d کرنا ہے ok یہاں پہ میں نے copy paste کیا اور modify کرنا یہاں پہ میں ہم نے ientes لگا western ہم 60 لگیں گے ok میں آپ یں 60 اور یہاں لگانا ہے اگر 50 سے بارہ تو دی ہو اثر وائس فیل ہو اوکے 50 سے بارہ ہو اثر وائس جو ہے وہ 50 سے نیچے ہو 49 بھی ہو تو وہ فیل تصور کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو کمپائل انڈ رن کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ہم اس کو کمپائل انڈ رن کر کے چک کرتے ہیں اوکے تو میں اس کو کمپائل انڈ رن کر رہا ہوں zero error ہے zero earning ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یہاں نہیں کر رہا ہے میں یہاں پہ دیتا ہوں 62 یہاں پہ میں اس کو 62 لے رہا ہوں لینے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے your grade c کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے کہ اگر 60 60 ہو یا 60 سے 12 ہو تو آپ کا grade جو ہے وہ c آ جائے اگر میں یہاں پہ 59 بھی لکھوں گا 59 بھی لکھوں گا تو یہ کہاں پہ آ جائے گا 50 یا 50 سے greater میں آئے گا اور یہ مجھے ڈی شو ہوگا یہاں پہ میں اس کو کمپائل انڈ رن کر رہا ہوں دینے کے بعد یہاں پہ 59 میں لے رہا ہوں 59 لے رہا ہوں اور اس کو انٹر کر رہا ہوں ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ڈی دی رہا ہے اچھا اب ہم اس کا فیل کا چیک کرتے ہیں کمپائل انڈ کر کے 49 سے نیچے 50 سے نیچے نمبر دیتے ہیں میں ہاں پہ دی رہا ہوں 49 49 اور دی رہا ہوں اس کے بعد دے اوکے اوکے تو کمپائل انڈ کرتا ہوں کرنے کے بعد جو ہے وہ میں 50 سے لیس نمبر دوں گا یہاں پہ دے رہا ہوں میں 49 49 دینے انٹر دینے کے بعد سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ یو آر فیل اوکے یہاں پہ فیل آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس طرح کا پروگرام سٹ کیا ہے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بھی لائک ہم کو پیس کریں ہمارے چینل کو پیس کریں ہمارے چینل کو پیس کریں شکریہ